میر حزار خان بدرانی نے پہلے اہلیہ کو قتل کیا اور پھر خودکشی کی تدائی ریپورٹ میں پولیس کا دعویٰ ڈی آئی جی سوہت حزار خان کہتے ہیں میہ بی بی کے درمیان کچھ دنوں سے جھڑا چل رہا تھا صبح وزیر کو ایک جبکہ اہلیہ کو تین گولیاں لگی جائے وقوع سے چار کھول اور دو گولیاں ملی تمام ملازمین کے تدائی بیانات کلم بند کر لیے ہیں سندھ کے وزیر میر حزار خان بدرانی کے میت آبائی گاؤں کرمپور پہنچا دی گئی نماز جنازہ بعد از نماز جمعہ ادا کی جائے گی اہلیہ فریحہ رزاق کو کراچی میں سپر ڈیک خاک کیا جائے گا ٹیپلز پارٹی کا تین روزہ سوک کا اعلان تمام سیاسی سرگرمیہ مواغتر احتساب عدالت میں ایون فیلڈ پروپرٹیز زمنی ریفرنس کی سمات غیر ملکی گواہوں کا بیان ویڈیو لنک کے ذریعے کلم بند کرنے کی درخواست پر فیصلہ محفوظ ماضی قریب میں بینظیر قتل کیس میں مارک سیگل کا بیان ویڈیو لنک پر کلم بند کیا گیا نیب وکیل کے دلائل گواہ ایک پرائیویٹ ایکسپرٹ ہے جس کو جائے ایٹی نے ہائر کیا وکیل امجد پرویز کا جواب ملک کے حالات جب بھی بدل رہے ہوتے ہیں وزیراعظم نا اہل ہو جاتا ہے ہر گھر میں ایسا ساتھ پائے جاتے ہیں اب بائیس کروڑ عوام کو نوٹس دینا پڑے گا عدلیہ بحال ہو گئی تھی لیکن آگے کام نہ چل سکا احترام کرنا ہی نہیں احترام کرانا بھی ضروری ہے رہنوہ مسلم لیگ نون کیپٹن اٹر سفدر کی میڈیا سے گفتگو کہا واجزیہ نے بس جائے ایٹی رپورٹ پر دستخط کیے رپورٹ تو کسی آر نے تیار کی تھی سابق چیئرمن پی ٹی وی اتاال حق قاسمی کی تائیناتی سے متعلق از کت نوٹس کی سمات سپریم کورٹ نے سابق وفاقی وزیر پرویز رشید کو نوٹس جاری کر دیا دو سال کے دوران اتاال حق قاسمی پر ستائیس کروڑ خرچ ہوئے یہ ملک غریب لوگوں کا ہے کیوں نہ سابق وزیراعظم نواز شریف کو نوٹس جاری کیا جائے تائیناتی غیر قانونی ہے تو رقم سابق وزیراعظم سے وصول کی جائے چیف جسٹس کے ریمارکس آسمرانی قتل کیس میں نامزت ملزم کو خوہارڈ کی مقامی عدالت میں پیش کر دیا گیا عدالت نے ملزم صادق اللہ کے ریمان میں ایک روز کی تواصی کر دی ملزم کو کل دوبارہ عدالت میں پیش کیا جائے گا نکی بلنا کیس میں مفرور انکانٹر سپیشلسٹ کہاں چھپے ہیں کچھ پتا نہ چل سکا سابق ایس ایس پی ملیر تحال پکڑ میں نہ آسکے گرفتاری کے لیے حساس اداروں کی ملیر میں چھاپ ہمار کا روائیاں سپریم کورٹ نے آئی جی سندھ کو راو انوار کی گرفتاری کے لیے مزید دس دن کا وقت دے رکھا ہے نکی بلنا محسود کے قتل کے خلاف پکتون جرگا کی ریلی سلامباد پہنچ گئی پرس کلپ کے باہر اتدادی کیمپ کائے نکی بلنا کے والد کہتے ہیں میرے بیٹے کی لاش پوری پکتون قوم نے اٹھائی اس کے قاتلوں کے مطالق افتیار میرے پاس نہیں فیصلہ پوری قوم کرے گی دھواندھار تقریر نے جوشیل مقروروں کو پنسا دیا نحال کے بعد تلال کی باری آگئی سپریم کورٹ نے تلال چہدری کی ادریہ مخالف تقریر کا نوٹس لے لیا عدالت اس ماہ پر وزیر مملکت برائید داخلہ کے خلاف اصفت نوٹس کی سمات چھے فروری کو کرے گی توہین عدالت کیس میں سزا پانے والے نحال حاشمی کی تبیعت بگڑ گئی دل کی تکلیف کے باعث جیل اسپتال منتقل کیا گیا نحال حاشمی کو گزشتہ روز توہین عدالت کیس میں گرفتار کیا گیا تھا عدالت عزمہ نے ایک ماہ قید اور پچاس ہزار جرمانی کی سزا سنائی میمو گیٹ کیس کی سمات کیلئے چیف جسس ساکر بنیسار نے بینچ تشکیل دے دیا سپریم کورٹ آٹھ فروری کو کیس کی سمات کرے گی میمو کمیشن نے امریکہ میں سابق سفیر حسین حقانی کو میمو سکینڈل کا ذمہ دار قرار دے دیا تھا چیرمن پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی زیرے صدارت کور گروپ کا ادلاس سلب ملکی سیاسی صورتحال سمیت اہم امور زیرے گوھر آئیں گے تینٹ انتخابات کے لیے حکمت عملی اور چکٹوں کی تقسیم پر بھی مشاورت ہوگی شریف فیملی کے خلاف زیرے سمات مقدمات حدیبیا پیپر میلز اور خوضہ عصف کے خلاف نیب میں درخواست کا معاملے پر تبادلائے خیال کیا جائے گا انجنئر امارتوں کی نقشہ سازی میں موسمی اثرات کو مدن نصر رکھیں ہمیں اپنی امارتی ثقافت کو آئندہ نسلوں کے لیے محفوظ رکھنا ہے ہمارے خطے کی تاریخی امارتیں ایک الگ شنافت رکھتی ہیں وزیر آسم شاہد وقان عباسی کا لاہور میں تقریب سے خطاب ملتان کے بعد لاہور میں بھی سیزنل انفیوینزا بے کابو وبا میں مبتلا مزید تین مریض اسپتالوں میں داخل میمو اسپتال سرویسز اور جنا میں ایک ایک مریض لایا گیا زیر علاج مزید اٹھارہ مریض خون کے نمونے منفی آنے پر ڈسچارڈ طبی ماہرین کہتے ہیں موسم میں تبدیلی کے باعث سیزنل انفیوینزا دو ہفتے تک ختم ہو جائے گا پہاڑوں پر برفباری نے شمالی لاقاجات میں سردی کی شدت میں اضافہ کر دیا کوٹا میں درجہ حرارت منفی نو تک کر گیا کحلام میں پارا منفی چھے پارا چنار اور سکردو میں منفی چار ریکورٹ ملکن ہزارہ ڈویجن کشمیر اور گلگت بلکستان میں چند مقامات پر خلقی بارش اور پہاڑوں پر برفباری کا امکان امریکی انتخابات میں روسی مداخلت کی تحقیقات کا معاملہ سادر ٹرامپ اور ایف بی آئی ایک بار پھر آمنے سامنے آگئے ریپابلکنز کا آج میمو جاری کرنے کا اعلان میمو کے اجرا سے خفیہ معلومات افشاہ ہو سکتی ہیں ایف بی آئی حکام کو خچا برما کی قاتل لیڈر آنکسان سوچی خود قتل ہوتے ہوتے بچ گئی آنکسان سوچی کے گھر پر پیٹرول بم حملہ کیا گیا حملے کے وقت سوچی گھر پر موجود نہیں تھی بلندیوں تک پہنچا دیا امدہ آواز سے پوری دنیا میں ایک منفرد مقام بنایا کروڑوں دلوں کی آواز شکیرہ آج اپنی اکتالیسویں سالگیرہ منا رہی ہے اور ایکشن سے بھر پور ہولی ورڈ فلم میشن ایمپوسیبل فال آوٹ کے پہلی جھلک جاری کر دی گئے فلم ستائیس جولائی کو سینما گھروں میں نمائش کے لیے پیش کی جائے گی موسیقی موسیقی